اسلام علیکم ورحمت اللہ صاحب میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں مجھے ان کے اندر بلکل حامیہ ہی حامیہ نظر آتی ہیں اور کوئی جتنا بھی کوشش کرے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کی جو حامیہ ہوتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ آیا کر لیتا ہے اب ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس طرح ان حامیوں کے بجائے اچھائی لوگوں کے اندر دیکھوں اور اس گناہ سے بچ جاؤں جو روحانی طور پر آئے کہ ہر وقت ہر لمحے لوگوں کے اندر کی جو حامیہ ڈونٹا رہتا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے یہ دیکھیں ایک تو خامی نظر آنا ہے جو ہے وہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادراک عطا فرمایا بھی شرح صدر آپ کو عطا ہوئی تو وہ تو جب عطا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹریننگ کے پروسس سے بندہ جب گزرتا ہے تو اس کو ساتھ برداشت بھی عطا ہوتی ہے اور وہ شرح صدر اس لیے عطا ہوتی ہے یہ اس کا دوسرا پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو وہ شرح صدر اس طرح عطا ہوتی ہے اس لیے عطا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ذریعے ولیوں کے ذریعے جو علماء ہیں باعمل ان کے ذریعے اس بندے کی اصلاح ہو جائے تو اس وجہ سے اس بندے کا کوئی معاملہ ایسا اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے پر کھول دیتا ہے اس عالم پر اس ولی پر اپنے دوست پر کھول دیتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح بھی کرے اس کے حق میں دعا بھی کرے وہ اس لیے کھولتا ہے اب ایک بندہ جس کی عادت بن گئی ہے کہ اس کو خرابی ہی خرابی نظر آ رہی ہے تو وہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ غور کرے بندہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے تو اب وہ بندہ یہ سوچے کہ مجھے دراصل اس کے اندر جو خرابی نظر آ رہی ہے وہ میرے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے میں اپنی ہی خرابی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اس بندے کے اندر تو پہلا تو یہ بات اس کو پھر آجز کرے گی اس کے اندر آجزی پیدا ہوگی کہ واقعی یہ خرابی اس کی نہیں ہے میرے اندر خرابی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اس کو جو دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی غالباً منفی ہو چکا ہو ہے وہ دیکھ دیکھ کے بندہ بعض اوقات جب نیکی کے یہ راہ چلتا ہے تو اس کا نفس اس کو ایک وسوسہ ڈالتا ہے امام غزالی رحمت اللہ رہے نے اس کے بارے میں بیار فرمایا ہے کہ وہ پھر بندے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں میں بہتر ہو گئے ہوں دوسروں سے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ سیدنا عبدالزی طباغ رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک کسی ساتھی نے شیئر کیا ہوا تھا جو نصیحت فرمائی بندہ یہ سوچے کہ نہ عقل میری ہے نہ یہ جسم میرا ہے نہ یہ روح میری ہے نہ ہی عمل کی طاقت جو ہے وہ میری اپنی ذاتی پیدا کردہ ہے تو سب کچھ ہی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا ہے تو میرے اندر اگر کوئی نیکی والا معاملہ پیدا ہو بھی گیا ہے اور دوسروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے تو بندہ پھر وہ اس طرح پھر اپنے آپ کو آجز رکھ سکتا ہے اور اب معاملہ آ گیا کہ بھی اس میں اچھائی کیسے دیکھیں تو سب سے پہلی اچھائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں ہر انسان کو جو ہے وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے اس بات کو نہ پہر وہ بھولے بندہ کہ اللہ کے ساتھ ایک ہر انسان کا ایک ذاتی تعلق ہے ایک روحانی تعلق ہے اللہ اسے محبت فرما رہا ہے وہ جیسی پلٹتا ہے تو اللہ اس کو اپنی محبت میں گھیر لیتا ہے ابھی جب وہ دور بھی ہے تو پھر بھی وہ اللہ کو تو پیارا ہے وہ بندہ تو اس کی مثال بھی ہے ایک واقعہ بھی امام کشیری نے غالباً یہ لکھا ہے کہ کسی اللہ کے دوست نے ابھی یہ توبہ نہیں تھی کی کسی بندے کو دیکھا وہ شراب کے نشے میں دھوت نالی میں گندی نالی میں اس کا موہ ہے اور وہ پڑا ہوا ہے ان کے ذہن میں دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اسی نسبت کو بندہ یاد رکھیں تو انہوں نے وہ اللہ کے نسبت کی وجہ سے اس بندے کا مو دھلا دیا تو ان کو الکا ہوا الہام ہوا آواز آئی کہ تو نے میری خاطر میرے بندے کا مو دھویا ہے میں نے تیرا دل دھو دیا تو بندہ پھر یہ سوچے کہ بھئی اللہ کو جیسا بھی ہو بندہ اللہ کو محبوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ وہ بندہ تخلیق کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کی صورت پہ تخلیق کیا گیا تو اللہ کو تو وہ محبوب ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اور آپ سے ہدایت چھین جائے اس لیے بندہ پھر آجزی اختیار کرے کہ اس کی وہ جو پیزنٹ سیچویشن ہے اس کی حالت جو اس وقت ہے موجود اس کو نہ دیکھیں اس کے بارے میں مصبت رویہ رکھیں اس کے حق میں اگر کوئی برائی اس میں دیکھتا بھی ہے تو دعا کریں تو یہ ہے موسیقی